ایک سوال منور بن اکبر کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے موت کے بعد اس کی نماز جنازہ صحیح سے نہ ہوئی ہو اور اسی طرح دفرہ دیا گیا ہو تو اس پر شریعت کا کیا حکم ہے لیکن سب سے پہلے نماز جنازہ صحیح نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں آپ کے سامنے سوال میں اس کو مکمل لکھنا ہوگا کہ آخر نماز جنازہ صحیح نہیں ہوئی اس کے لئے آپ کو کس طرح سے لگا کہ یہ نماز جنازہ صحیح نہیں ہوئی مثلا یہ کہ امام وہابی تھا اس نے نماز پڑھا دی تو صحیح نہیں ہوئی یا پھر بے وضو نماز پڑھا دی گئی تو صحیح نہیں ہوئی یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو صحیح نہیں ہوئی تو پہلے وہ وجہ لکھنی پڑے گی تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ کے کول کے مطابق واقعی نماز صحیح نہیں ہوئی یا نماز صحیح ہو گئی کیونکہ بہت سے ایسی ذہن میں مسئلے ہوتے ہیں جو مقتدیوں کے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا کرنے سے نماز نہیں ہوتی حالانکہ نماز ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اگر نماز واقعی ہو گئی ہوگی تو پھر دوبارہ کی ضرورت نہیں ہے البتہ ایسا کیس اگر ہو کہ جہاں امام سننی ہو اور پیچھے کسی مقتدی کا وضو نہیں ہے یا کسی مقتدی کی نماز ٹوڑ گئی یا کوئی اور خرابی آگئی تو اس صورت میں بھی کیونکہ نماز جنازہ ایک کے پڑھنے سے بھی ادا ہو جاتی ہے تو خالی امام کے پڑھنے سے بھی نماز جنازہ ہو جائے گی اگرچہ مقتدی کی خود کے ذہن میں اپنی نماز صحیح نہیں ہے کہ وہی سمجھتا ہے میرا وضو ٹوڑ گیا نماز جنازہ صحیح نہیں ہوئی یا میں نے جو انہصف کو قطع کر دیا تو نماز جنازہ صحیح نہیں ہوئی تو نماز جنازہ کا تعلق ایک مقتدی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر امام نے پڑھا دی تو بھی ٹھیک ہے تو اس طرح بھی نماز صحیح ہو جاتی ہے ہاں اگر ایسا ہے کہ نماز جنازہ بلفرض یہ سمجھے کہ نماز جنازہ صحیح سے ہوئی ہی نہیں مسئلہ نہیں ہے کہ ناپاکی کی حالت میں امام نے نماز پڑھا دی غلطی سے یا پھر وہابی عقید رکھنے والا امام ہے اس نے نماز پڑھا دی کیونکہ وہابی کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے چاہے وہ جنازہ ہو چاہے وہ پنجگانہ ہو یا نماز جمعہ یا عیدین ہو تو اس طورت میں اس نے نماز پڑھا دی یا پھر بے خیالی میں لوگوں میں بے دھیانی میں کہ نماز پڑھا دی تو اس کیس میں کیا کرنا چاہیے تو اگر کوئی ایسا ایسی مہیت ہے کہ نماز جنازہ بغیر پڑھے اس کو دفنا دیا گیا تو اگر ابھی تک قبر پر مٹی نہیں ڈالی اور لوگوں میں معلوم چل گیا کہ اس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی تو اس کو قبر سے نکال لینا چاہیے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفن کرنا چاہیے اور اگر دفنا دیا گیا ہے مہیت کو تو دفنانے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ مطلب اس میں تو تین چیزیں دیکھی جائیں گی سب سے پہلے موسم کا بھی اعتبار ہوگا وہاں کی زمین کی مٹی کا بھی اعتبار ہوگا اور پھر بندے کی صحت کا اس کی عمر کا بھی اعتبار ہوگا ان سارے اعتباروں کو لگا کر دیکھا جائے گا کہ مردے کا جسم اگر یہ ذن غالب ہو کہ ابھی تک پھٹا نہیں ہوگا تو پھر ایسی صورت میں نماز جنازہ قبر کے اوپر بعد میں پڑھی جا سکتی ہے مثلا یہ کہ کسی کو دفنایا اور وہاں بھی موسم ایسا ہے کہ وہاں پہ جلدی مردہ جو ہے نا گلنے سڑنے لگتا ہے ایسی صورت میں امید ہے کہ بھئی اب دو دن ہو گئے ہیں اور مردہ پھٹ چکا ہوگا تو ایسی صورت میں پھر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اسی طرح جو ہے نا چھوڑ دیا جائے دعائیں مغفرت کی جائے اور حساب کیا جائے اور یہ موسم اور صحت کا اعتبار کے حساب یہ ہے کیونکہ ہر مردے کا الگ الگ معاملہ ہوتا ہے ہے کہ اس کو کتنے دن میں آپ کو اندیش آئے کے بندے کا جسم جو ہے نا گل یا پھٹنا شروع ہو جائے گا یا کپ پھٹ چکا ہوگا اور ایس کے حساب سے یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ تندرست ہے اور صحت منتہ تو اس کے پھٹنے کے چانسے زیادہ رہتے ہیں اسی طرح اگر بہت کمزور تھا پتلا دوبلا تھا بھوڑا تھا تو ایسا جسم وہ پھٹتا نہیں ہے اسی طریقے سے وہاں کی مٹی کبھی کہ وہاں کی کوئی ایسا صحت منتہ جس کوئی بیماری نہیں تھی تو امید ہے کہ اس کا جسم تھوڑا دیر میں زائے ہوگا اور اگر ایسا تھا کہ اس کو کوئی ایسی بیماری تھی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی پیٹ کی بیماری تھی کہ پیٹ بڑھ رہا تھا کنٹینیو یا پیٹ کے اندر کوئی ایسا معاملہ تھا کہ آپریشن ہوا تھا کہ جس کے بڑھنے پھٹنے کا اندیشہ تھا تو یہ سب صورتیں ہیں کہ کھلاسین کا یہ ہے کہ اگر آپ کو ازن غالب ہو ہو کہ رکھنے کے بعد ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا وقت سے مراد دن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو تین دن بعد بھی لگے نماز جنازہ نہیں ہوئے اور یاد آگیا اور لگے کہ ابھی موسم اتنا تھنڈا ہے کہ شاید ابھی جسم جو ہے نہ مردے کا پھٹا نہیں ہوگا تو تین دن کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے ان میں دنوں کی کوئی قید نہیں ہے کہ تین دن ہو یا ایک دن اور اگر امید ہے کہ اب جسم جو پھٹ گیا ہوگا یا ایسا مریض تھا یا ایسی انہیں بیماری تھی تو پھر نماز جنازہ جو ہے کو نہ پڑھی جائے اب رہائیے کہ مردوں کے عمال کے حساب سے بھی معاملات ہوتے ہیں تو ہمیں صرف ظاہر پر غور کرنا ہے کہ آپ کا دل اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے یعنی آپ کا حسن ازن اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ ابھی جسم سلامت ہو گئی یا نہیں سلامت کا غمان آئے تو پھر نماز جنازہ قبر کے اوپر پڑھ لینی چاہیے چاہیے چاہیے